اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیرہ آفیت سے ہوگے چلیئے ہم لوگ جو ہے پری پوزیشن شروع کر رہے ہیں پری پوزیشن کیا ہوتے ہیں میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تو پری پوزیشن کو سمجھ لیجیے اب پری پوزیشن پہلے اس کے وہ جو ورڈ ہے پری پوزیشن تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک پری ہے اور دوسرا ہے پوزیشن ٹھیک ہے تو پری یعنی پہلے ہے نا پہلے اور پوزیشن یعنی مقام تو یہاں اس کو سمجھو کہ آپ پوزیشن شوز the relationship between noun, pronoun اور another word in the sentence کبھی بھی یہ noun, pronoun وغیرہ سے پہلے ہی آئے گا اور اس کی position کو بتائیں گے اس کی مقام کو بتائیں گے it is placed before a noun اور pronoun یہ کیا کرے گا noun اور pronoun سے پہلے آئے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ اس کے درمیان noun اور pronoun noun سے اپنے relation کو بھی بتائیں گا اور اس کی position کو بھی بتائیں گا ٹھیک ہے اس کے کون کون سی kinds ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کون کون سی kinds ہیں تو prepositions of place place والے preposition اس میں in, on, inside, at, over, above, under, underneath below, near, next to, between اس کو میں explain کرتا ہوں آگے just یہاں تھوڑا اس کو رکھ دے رہا ہوں preposition of time time کو لے کر جو preposition ہے جو show کرتے time کو on, at, in, for, since وغیرہ preposition of moment جو حرکت کو بتاتے ہیں in, to, out, of وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ کون کون سے ہیں اور یہ کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یہاں سے ہم شروع کرے گے تو سب سے پہلے ہم جو ہے at کو سمجھتے ہیں یہ ایک preposition ہے ٹھیک ہے تو at کا استعمال کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جو ضروری ہے اتنے میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں پھر بعد میں آپ نے اور بھی چیزوں کو معلوم کرنا ہے تو at کا استعمال کب ہوتا ہے time show کرنے کیلئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے at the time at the twelve o'clock ہے نا اس طرح سے name of festival at the time of اید یا at the اید یا پھر at the دیوالی اس طرح کے at the دس سیرہ وغیرہ جو بھی آپ بولنا چاہے تو festival کے موقع پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے the name of محلہ جیسے محلے کا نام ہے عثمانیہ پارک تو آپ address بتا رہے ہیں at the عثمانیہ پارک at the جلگاؤ at the سلوڑ اس طرح کے جو ہوتا ہے at the اورنگ بات small place کو شو کرنے کے لئے یہ سارے چیزوں کے لئے جو ہے at کا استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا بڑ زیادہ depth میں نہیں جانا ہے اس میں میں آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی چیزیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ان کا use کہاں پر ہوتا ہے ان جو ہے یہ بھی preposition ہے اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے ان is used before the word جو word آتے word محلہ word آئے گا ابھی آپ بولیں گے ابھی تو محلہ سے پہلے جو ہے آپ نے یہ بتائیں at تو یہ word محلہ لفظ جب آئے گا تو اس میں جو ہے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ان کا ٹھیک ہے یہ word جب آئے گا یہ سیم word جب آئے گا village word جب آئے گا in the village in the city in the block in the at sector in the market تو جب small places میں market ہے اور بھی in the room in the home اس طرح کے جو چھوٹے places رہے گے اس کے لئے آپ ان کا استعمال کرے گے ٹھیک ہے بات سمجھ بھائی اور اگر نام لکھا ہے جیسے village تو jamner ہے ٹھیک ہے jamner تو add the jamner کہیں گے چونکہ یہاں نام آیا ہے اگر village word آتا تو in the village کہیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا ہے in is used before big town big town سے پہلے بھی اس کا استعمال ہوگا large state وغیرہ کے لئے capital cities وغیرہ کے لئے بھی اس کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے جیسے اور ایک چیز کو سمجھ لیجئے میں نہیں ہاں اس کو لکھاؤ آپ کو بتاتا دو مقامہ ساتھ ہونے پر بڑے مقام کے ساتھ آئٹ اور چھوٹے مقام کے ساتھ ان لگاتے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جلگاؤ میں شیواجین اگر کے علاقے میں عثمانیہ پارک میں رہتا ہوں ٹھیک ہے تو آئے لیو ان جلگاؤ آئے لیو ایڈ جلگاؤ آئے لیو ان عثمانیہ پارک ایڈ جلگاؤ اس طرح سے کرنا پڑے ہے نا آئے لیو آئے لیو لیو ان عثمانیہ پارک میں اس کو یوں پہ لکھ دیتا ہوتی عثمانیہ پارک ایڈ جلگاؤ ایڈ جلگاؤ ٹھیک ہے تو بڑے مقام کے لیے ایڈ لگائیں گے اور چھوٹا مقام جو رہے گا اس کے لیے ان لگائیں گے اس کو میں یوں پارک لکھتا ہوں ورنہ آپ بولیں گے یوں پی چھوٹا مقام کب سے جلگاؤ کے سامنے تو عثمانیہ پارک اور یہ جو ہے ایڈ جلگاؤ تو بات سمجھ میں اس طرح سے ان اور ایڈ دونوں کا استعمال جو ہے آپ کو میں نے بھی یہاں بتایا اور کچھ بتا دیتا ہوں جلدی جلدی ہم دیکھیں گے on over above over تو on کا استعمال کب کرتے ہیں جب جیسے یہ ایک cap ہے table پر رکھئے the cap is on the table ٹھیک کیا لکھیں گے ہم اس کو the cap is on the table ٹھیک یہ cap اس پر رکھی بھی بلکل اس کو لگی بھی ہے نا the pen is on the head ہے نا pen ہاتھ پر ہے تو اس کو لگی بھی اگر یہ اوپر ہو جائے تو above کا لفظائے گا the cap is above the table تو above gap رہے گا اگر ان کے بیچ میں وہ چیز کے بیچ میں gap ہے تو above award استعمال ہوتا ہے فین کے اور میرے بیچ میں gap ہے تو the fan above the head ہے نا اس طرح سے gap کے لیے اوپر کے لیے جو ہیں above کا اگر رکھی چیز ہے تو اس کے لیے on کا اور دو تین طرف سے چیز اگر گیری اوپر ہے دو سائٹ سے گیری اس کے لیے بس سمجھ بھائی میں شاٹ میں جلدی میں آپ کو cover کرنے کو چیز کر رہا کیونکہ یہ بہت lengthy ہو جائے گا over کے لیے اور بھی کچھ چیز سمجھ جاتا ہوں age کے لیے بھی زیادہ age ہے تو اس کے لیے بھی age استعمال کرتے 16 سال سال سے زیادہ ہے نا میزرمیٹ آف ٹیمپریچر ٹیمپریچر کا میزرمیٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں over the 60 degree temperature ہے نا over the 60 degree period of time کے ختم ہونے پر بھی اس کا استعمال کرتے over the 1960 over the 16 100 ایسا آپ مختلف word کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اوپر کے لیے جیسے میں نے آپ بتایا اوپر کے لیے اس کا استعمال ہوتا کسی چیز کے آس پاس بتانا رہا over the period of اس طرح مختلف انداز میں اس کو لیا جاتا ہے اس کے depth میں میں اس وقت جاؤ گا جب 8th class کے ویڈیو ہم preposition پہ بنائیں کیونکہ 5th میں اتنی depth میں نہیں ہے چلی next پہ آجا یہاں دیکھئے with اور buy with اور buy کا استعمال کرے ہم یہاں non living thing کے لیے with کا استعمال ہوتا ہے non door جو نہیں کر رہا ہے کام نہ کرنے والا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے device کے لیے with کا استعمال ہوتا ہے instrument کے لیے with کا استعمال ہوتا ہے sense organ کے لیے ساتھ میں کوئی ہے صحبت میں ہے تو اس کے لیے بھی with کا استعمال ہوتا ہے non living thing کے لیے کیسے استعمال ہوگا with the help of pain I write with the help of pain تو with کا استعمال کیا تو ایسے device وگر یہ I write here with pain pain کے ساتھ لکھ رہا ہوں میں تو with device کے لیے استعمال ہوتا I shoot the video with mobile mobile کے ساتھ میں shoot کر رہا ہوں تو اس طرح کے word ہے preposition جو ہے by living thing کے لیے استعمال تو door انسان کے ذری by the man ہے نا تو point of time یہ بھی یاد رکھیں انسان کے ذری سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس وقت بائی کا استعمال ہوگا point of time future وغیرہ بتانے کے لیے بھی کے ذریعے بھولنے کے لیے it help me by the rohan they help me by the rohan انہوں نے میری rohan کے ذریعے مدد کی تو کے ذریعے بتانے کے لیے بھی ہم بائی کا استعمال کرتے پھر ہم کہی پر جا رہے تو بائی بس بائی ٹرین بس کے ذریعے ٹرین کے ذریعے تب بھی ہم بائی کا استعمال کرتے بائی car جا رہے ہیں بائی road جا رہے ہیں تو اس طرح سے بائی کا استعمال ہوتا ہے اس کی depth میں جا کر ہم بعد میں تفصیل اس پر بات کرے گے اب آپ کو short یاد رکھنا ہے اب question practice کرتے ہم اس منڈے میں نہیں four بولیں گے یہ بھی نہیں آئے گا add بولیں گے نہیں add نہیں on منڈے آئے گا کیا آئے گا on منڈے ٹھیک ہے چلی next دیکھئے the apple tree hit the children dad its branches apple tree نے بچے کو چھپایا اپنی branches میں تو یہاں کیا آئے گا تو یہاں make کا word استعمال ہو رہا ہے اس لیے یہاں in in کا لبز آئے گا in its branches the apple tree hit the children in its branches ٹھیک ہے تو in یہاں پر آئے گا next دیکھئے my sister is putting the gift in the box کیا یں in the box my sister is putting the gift in the box کیا آئے گا in the box میری sister نے gift کو box میں رکھا in the box next the woman is sitting the tree تو ڈیٹیش میں کیا آئے گا in درخت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو یہ word نہیں آئے گا out باہر یہ بھی نہیں سہی ہے to تو بلکل سہی نہیں under the tree the woman is sitting under the tree ایک عورت ہے جو درخت کے نیچے بیٹھی ہیں تو اس طرح سے under tree والے یہ under والا word اکثر preposition میں questions میں آتا رہا ہے the black smith went to the minister to آپ کو پچھو کلاس میں یہ ہے black smith اور carpenter کا minister کا ایک chapter ہے آپ کو the black smith went to the minister black smith جو لوہار وہ minister وزیر کے پاس گئے ہو the born is in the table آسکتا ہے کیا نہیں near آئے گا near the table among کب آتا ہے جب tables رہتا تھا تو among آئے گا tables کے درمیان off نہیں ہے ہے نا تو کیا آئے گا near the ball is near the table کیا آئے گا the ball is near the table ٹھیک ہے I will see you at 12 pm جب time بتانے کرے گا تو at کا استعمال ہوگا میں نے آپ کو بتا ہوں ہے نا I will see you at 12 pm یہاں پر کیا آئے گا 12 pm تو add آئے گا ٹھیک ہے next the school will reopen at 15th of these month add آئے گا نہیں یہاں پر position بتا رہا ہے اس لئے on آئے گا position بتا رہا ہے position بتا رہا ہے اس لئے کیا آئے on the school will reopen on 15th of these month تو یہاں on آئے position بتانے کی وجہ س ٹھیک ہے 15th وہ position show کر رہا next my father was born in in 1956 کیا آئے in in 1956 56 روحن is sitting یہ last question ہے یہ last question آپ کے لئے ہے روحن is sitting dead so ہم in the classroom تو کیا یہاں پر آئے گا آپ نے بتانا ہے کہ چار option میں سے کیا رہے گا ہم نے بہت speed سے cover کر کر نے کی کوشش کی جلدی time ہمارے پاس کام ہے اس لئے ہم جتنا ضروری ہوتنا سمجھنے کی کوشش کر رہے بعد میں ہم چیزیں لیں گے انشاءاللہ grammar وغیرہ تو تفصیل سے ایک ایک چیز پر جائے ٹھیک ہے چلئے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جزا اللہ خیر